تو کرناٹک میں سرکار بنانا ابھی کانگریس کے لیے کافی نہیں ہے اب ان کی امیدیں بڑھ گئی ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی ووٹرز کی طرح بہت بڑھ گئی ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ راحل گاندھی دو ہزار چوبیس میں ہی بھارت کے پردھان منتری بن جائے چونتیس ورشوں کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے جب کانگریس کو کرناٹک میں 135 سے زیادہ سیٹوں پر جیت ملی ہے آخری بار ورش 1989 کے چناؤں میں کانگریس پارٹی کو 178 سیٹیں ملی تھی لیکن اس کے بعد کانگریس کبھی بھی کرناٹک میں 135 سیٹوں کے آنکڑے کو پار نہیں کر پائی لیکن آج یہ آنکڑا بھی بدل گیا آج کانگریس نے یہ ریکارڈ بھی بنا دیا آج کرناٹک کی دو سو چوبیس ویدان سبا سیٹوں میں سے کانگریس کو 136 سیٹیں ملی ہیں پچھلے چناؤںوں کی تلنا میں اس بار اس کی 56 سیٹیں بڑی ہیں 56 سیٹوں کا اسے فائدہ ہوا ہے بی جے پی کو 64 سیٹیں ملی ہیں اور اسے 40 سیٹوں کا نقصان ہوا ہے جبکہ جی ڈی ایس کو 20 سیٹیں ملی ہیں اور اسے 17 سیٹوں کا نقصان ہوا ہے یعنی بی جے پی اور جے ڈی ایس کو کل ملا کر 57 سیٹوں کا نقصان ہوا ہے اور لگ بھگ اتنی ہی سیٹیں کانگریس پارٹی کی اس بار بڑھ گئی ہیں یعنی جو نقصان جے ڈی ایس اور بی جے پی کو ہوا وہ ساری کانگریس کی ٹیلی میں جا کر مل گئی حالانکہ یہاں سیٹوں کے گنیت کے ساتھ ووٹوں کا گنیت اور بھی دلچسپ ہے تو سیٹیں تو آپ صبح سے دیکھی رہے ہیں لیکن آپ ووٹ دیکھئے اور ووٹوں کا یہ گنیت کہتا ہے کہ بی جے پی کی اسحار میں سب سے بڑا رول جے ڈی ایس کا رہا ہے اگر جے ڈی ایس اس میچ کو اچھا کھیل لیتی جنتہ دل سیکلر تو شاید بی جے پی کا اتنا برا حال نہ ہوتا کرناٹک میں اس بار کل ملا کر 3 کروڑ 84 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا یعنی کل ووٹ ہیں 3 کروڑ 84 لاکھ جن میں سے سب سے زیادہ 43% ووٹ کانگریس پارٹی کو ملے لگ بھگ 36% ووٹ بی جے پی کو ملے ہیں اور لگ بھگ 13% ووٹ جے ڈی ایس کو ملے ہیں تو یہ تو ووٹ پرسنٹیج ہے اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بی جے پی کے ووٹ شیر میں کوئی بدلاؤں نہیں آیا ہے اسے اس بار بھی اتنے ہی پرتشت ووٹ ملے ہیں جتنے پچھلے چناؤں میں ملے تھے لیکن کانگریس کے ووٹ شیر میں اس بار 5% کی زبردست وردھی ہوئی ہے اور یہ 5% ووٹ جے ڈی ایس کے ووٹ بینک سے اس کے کھاتے میں شفٹ ہوا ہے کیونکہ بی جے پی کا تو جتنا تھا اتنا ہی رہا پچھلی بار جے ڈی ایس کو لگ بھگ 18% ووٹ ملے تھے اور اس بار اسے 13% ووٹ ملے ہیں لیکن جے ڈی ایس کے 5% ووٹ کم ہو گئے اور وہی 5% کانگریس کے ووٹ بینک میں بڑھ گئے ابھی بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ کرناٹک میں بی جے پی کی موجودہ سرکار کے خلاف انٹی انکمبنسی ویو تھی لیکن راج نیتی کا ووٹ ویگیان یہ کہتا ہے کہ اگر کسی سرکار یا پارٹی کے خلاف اتنی زبردست انٹی انکمبنسی لہر ہوتی ہے تو اس پارٹی کا ووٹ شیر کم ہو جاتا ہے یا اس کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں لیکن کرناٹک میں بی جے پی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے پچھلی بار بی جے پی کو ایک کروڑ بتیس لاکھ ووٹ ملے تھے لیکن اس بار بی جے پی کو ایک کروڑ چالیس لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے ہیں اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسے پچھلی بار ووٹ دیا ان لوگوں کا ووٹ اسے اس بار بھی ملا اور پچھلی بار کے مقابلے آٹھ لاکھ ووٹ بی جے پی کو زیادہ ملے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ تو بی جے پی کے ساتھ تھے اور صحیح معینوں میں بی جے پی کے ووٹ بڑھے بھی ہیں لیکن یہاں جی ڈی ایس کے پردرشن نے بی جے پی کو کمزور کر دیا جی ڈی ایس کو پچھلی بار سڑ سٹھ لاکھ چھبیس ہزار ووٹ ملے تھے اس بار اسے لگ بھگ باون لاکھ ووٹ ملے ہیں اور اس حساب سے جی ڈی ایس کو پندرہ لاکھ ووٹوں کا نقصان ہوا ہے اور یہ سارے ووٹ کانگریس پارٹی کے ووٹ بینک میں چلے گئے کانگریس کو پچھلی بار ایک کروڑ انتالیس لاکھ ووٹ ملے تھے لیکن اس بار اسے ایک کروڑ اڑ سٹھ لاکھ ووٹ ملے ہیں اور اسے لگ بھگ انتیس لاکھ ووٹوں کا فائدہ ہوا سوچئے کانگریس پارٹی کے اس بار انتیس لاکھ ووٹ بڑھ گئے جن میں آدھے ووٹ پہلے جی ڈی ایس کے تھے اور باقی کے آدھے انہیں پارٹیوں کے یا چھوٹی پارٹیوں کے تھے یا پھر نئے ووٹر سے انہیں یہ ووٹ آئے ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا بریک اپ اس کا یہ ہے اس میں سے زیادہ تر جی ڈی ایس کے ووٹ تھے باقی نئی پارٹیوں کے چھوٹی پارٹیوں کے ووٹ تھے اور جو نئے ووٹ بنے ہیں اس بار کے وہ ووٹ تھے لیکن زیادہ تر سیٹوں پر کانگریس پارٹی جیت کا جو انتر ہے وہ بہت ہی کم رہا ہے اب وہ بھی دیکھئے کرناٹک میں 58 پرتیشت یعنی 130 سیٹیں ایسی رہی جہاں ہار اور جیت کا انتر 20 ہزار ووٹوں سے بھی کم رہا اور ان میں کانگریس کو سب سے زیادہ 73 بی جی پی کو 40 اور جی ڈی ایس کو 14 سیٹوں پر جیت ملی یعنی کانگریس پارٹی نے کل 136 سیٹیں جیتی ہیں ان میں سے 54 پرسنٹ سیٹیں ایسی ہیں آدھی سے زیادہ جہاں ووٹوں کا انتر 20 ہزار سے بھی کم تھا اور اگر ان سیٹوں پر جی ڈی ایس نے اپنے پچھلے پردرشن کو بھی برقرار رکھ لیا ہوتا تو یہ نتیجے الگ ہو سکتے تھے